اور زمین کو اس نے جانداروں کے لیے رکھا یا بنایا انام کہتے ہیں ہر جاندار مخلوق کو جو زمین پر پائی جاتی ہے اس سے مراد صرف انسان نہیں ہے سب مخلوقات مراد ہے خواہ وہ چرند پرند ہو مویشی ہو یا درندے یا انسان یا جن سب کے سب لیکن یہاں خاص طور پر انسان اور جنات مراد ہے کیونکہ انہی کا ذکر آگے زیادہ آئے گا مراد اس سے کیا ہے کہ زمین پر بسنے والی ساری مخلوق کا رزق ہم نے زمین سے وابستہ کیا ہے یہیں ان کی جائے پیدائش ہے یہیں ان کا مسکن ہے یہیں ان کا مدفن ہے یہیں پھر دوبارہ اٹھیں گے جیسے قرآن پاک یہ ایک اور آیت میں آتا ہے علم نجع للأرد کفاتہ احیاء و امواتہ کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا زندوں کے لئے بھی اور مردوں کے لئے بھی تو ودہ آہا کا مطلب یہ ہے کہ تمام ضرورت کی چیزوں کے ساتھ ہم وار کر دیا اور ٹکا کے رکھ دیا کہ انسان یہاں چلیں پھریں اسی سے نکلا ہوا رزق کھائیں اپنے کام کریں اسی پر گھر بنائیں اسی پر ان کی ساری ایکٹیوٹیز ہوں تو یہ زمین کا بچھایا جانا انسان کے لئے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے تو اس زمین کی نعمت کی طرف اشارہ کیا گیا جیسے پہلے بھی میں نے ارز کیا کہ قرآن کی نعمت کی طرف توجہ دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ اب کائنات میں پائی جانے والی بہت سی نعمتوں کی طرف انسان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ ان نشانیوں کو دیکھو اور پھر زمین فی حافا کے حتن اس میں پھل ہیں وننخل اور خجور کے درخت ہیں ذات الاکمام جن کے پھل غلافوں میں لپتے ہوئے ہیں خوشوں والی یعنی غلاف والی اب پھر آپ دیکھئے پہلے فاقحہ کا لفظ استعمال ہوا اور فاقحہ لذیذ پھلوں کے لیے جو لذت کا باعث ہو استعمال ہوتا ہے اور سب پھلوں میں پھر خجور کا ذکر الگ کر دیا گیا اس کی اہمیت کے اعتبار سے اس کی غزائیت کے اعتبار سے اور پھر خجور کے پھل جو ہیں وہ کہاں سے برامد ہوتے ہیں غلافوں سے ذات الاکمام اکمام کم کی جمع ہے کم اس غلاف کو کہتے ہیں جو کلی یا پھل پر لپتا ہوا ہوتا ہے خجور پہ چڑے ہوئے غلاف کے لیے خصوصاً وَنَّخْلُ ذَاتُ الْاکْمَام اور خجور کے درخت جن کے پھل غلافوں میں لپتے ہوئے ہیں اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو صرف خجور ہی نہیں بلکہ تمام پھل اللہ تعالیٰ نے محفوظ طریقے سے انسان کے لیے پیدا کیے ہیں خاہ آم ہو یاکین ہو یا سیب ہو ہر پھل کے اوپر ایک خوبصورت پیکنگ ہوتی ہے اس کے چھلکے یا غلاف کی شکل میں وَالْحَبُّ ذُلْعَصْفِ وَرْرَّيْحَانِ اور کیا پیدا کیا ہے غلے وَالْحَبُ ہب دانے کو کہتے ہیں بنیادی طور پر اور یہاں مراد غلہ ہے جیسے گندم لینٹل چنا چاول ماش مسور وغیرہ اور ذُلْعَصْف عصف کہتے ہیں بوسے کو یعنی اس کے اوپر کا چھلکا یعنی اللہ تعالیٰ نے دانے بھی ایسے نہیں پھینک دیئے بلکہ بہترین طریقے سے پیک کر کے پیدا کیے اگر آپ گندم کا سٹہ دیکھیں تو ایک ایک دانہ پیکٹ ہوتا ہے اور یہ ایک خاص احتمام کی طرف اشارہ ہے کہ بندوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا احتمام کیا اور اس طرح انسانی غزہ بہت سے مزر اثرات سے پاک رہتی ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ غلہ انسان کی بنیادی غزاؤں میں سے ہے دن میں کئی دفعہ انسان اس سے لطف اندوز ہوتا ہے اپنی بھوک مٹاتا ہے تو اس نعمت کی طرف انسان کو متوجہ کیا گیا کہ وَالْحَبُدُ الْعَصْفِ وَالْرَّيْحَانِ کہ یہ جو غلے ہیں دانے ہیں یہ چھلکے والے ہیں اور اس میں چھلکے کا خصوصی ذکر اس لیے بھی کیا گیا کہ اس کے اندر بہترین فائبر ہوتا ہے جو انسانی میدے کے لیے بہت مفید ہے اسی طرح عصف کا لفظ پودے کے پتے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس میں ڈنٹل ہوتا ہے اور کھائے وے پھل کے چھلکے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے وَالْرَّيْحَانِ اور ریحان ریحان کہتے ہیں خوشبودار پھول کو یعنی نہ صرف یہ کہ غزائیں پیدا کی بلکہ انسان کی نگاہ کے لیے لذت کا سامان پھولوں کی شکل میں پیدا کیا اور ریحان کا معنی خوشبو بھی ہوتا ہے تو پھر کس طرح معنی بنے گا ایک تو یہ کہ ان غزاؤں کے اندر خوشبو ہے اور دوسرے یہ کہ نہ صرف یہ کہ کھانے کی چیزیں پیدا کی بلکہ خوشبودار پھول بھی پیدا کیے جو تمہاری فضاء کو معتر کرتے ہیں اور تمہارے لیے دنیا میں رہنا خوشگوار بناتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے صرف پیٹ بھرنے کا سامانی پیدا نہیں کیا بلکہ ان کی جو لطیف حص ہے جو ذوق جمال ہے یا شوق آرائش ہے اس کو بھی پورا کیا ہے اور یہ خاص احتمام ربوبیت کی دلیل ہے اور آپ دیکھیں صرف حب کا ذکر نہیں ذلصف کا ذکر ہے نخل کا ذکر نہیں ذات الاکمام کا ذکر ہے تو یہ خصوصی توجہ دلائی جا رہی ہے اس خاص احتمام کی طرف جو بندوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک ایک دانے اور ایک ایک پھل کی بہترین پیکنگ فرمائی ہے فَبِأَيَّا لَا اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے ان نعمتوں کا ذکر پڑھ کے یوں لگتا ہے جیسے کوئی ہمیں دنیا کی سیر کرا رہا ہو اور ایک ایک چیز پہ ہاتھ رکھ کے بتا رہا ہو یہ دیکھو کیا ہے یہ دیکھو کیا ہے اس چیز کی طرف غور کرو اس کا چلکہ دیکھو اس کے اندر کی خوشبو دیکھو اس کا ٹیسٹ اس کا فائدہ اس کی تاثیر اسی لئے صورت کا نام کیا ہے الرحمن اور ابتدا بھی قصے ہوئی الرحمن سے کہ بہت ہی مہربان ہے جس نے تمہارے لئے ترہ ترہ کی نعمتیں پیدا کی اور ان سب نعمتوں میں نمبر ون یہ کتابِ ہدایت ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اگر ان میں سے وہ صرف آدھی چیزیں بھی کٹ ڈاؤن کر دیتا یہ نہیں میں نے دینی اپنے بندوں کو وہ کر سکتا تھا ہمیں خبر بھی نہ ہوتی مثلا آپ دیکھئے کہ دانوں میں یا غلوں میں گندم ہے چنا چاول دالیں وغیرہ دالوں کی پھر کئی قسمیں اگر اللہ تعالیٰ وہ قسمیں آدھی کر دیتا یا پھر فرماتے کہ ہاں یہ صرف چاول یا صرف گندم کافی ہے ایک چیز دیتا ہوں تو پیسہ کر سکتا تھا لیکن اس نے مختلف لوگوں کے ضعورت چوائنس ٹیس ضرورت ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک وسیع انتخاب کی صلاحیت بخشی انسان کو اپنی غزہ کے حصول میں بھی اور پھر زمین کے چیزوں کو زیادہ مقدار میں اگایا جو وہاں کے لوگوں کی ضرورت تھی اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے تو اے بندے اللہ کی رحمتوں کے اتنے نشان دیکھ کر بھی تم کس طرح انکار کروگے اور یہاں پر ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں سنگلر نہیں تسنیہ کا سیغہ استعمال کیا گیا ہے اور ویسے بھی آپ پوری صورت کا مزاج دیکھیں گے دو دو چیزوں کا ذکر ہیں جہاں قرآن کی بات کی گئی وہاں بیان کی بھی کی گئی بولنے کی قوت کی بات ہے کیوں اس لیے کہ قرآن جس طرح بول کے اور سن کے سمجھ میں آتا ہے اتنا صرف دیکھ پڑ کے نہیں آتا پھر اسی طرح شمس اور قمر کی بات ہے نجم اور شجر کی بات ہے سما اور زمین کی بات ہے اور بیچ میں میزان کی بات ہے ان دونوں کے درمیان میں اور پھر نخل ذات الاقمام اور حبز الاس و الرئیحان یہ ازول اس و الرئیحان اکٹھا بھی ہو سکتا ہے اور الگ الگ بھی جسے پیچھے میں نے کہا اور پھر صرف انسانوں کا ذکر نہیں ساتھ جنات کا ذکر بھی ہے کیونکہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اِلَّا لِيَابُدُونَ کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ دونوں سے حساب لیں گے دونوں کو اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جنات بھی انسان کی طرح کی ایک مکلف مخلوق ہے مکلف کا کیا مطلب ہے کہ جن کو عبادت کی تکلیف دی گئی ہے اور جن کا حساب ہوگا باقی مخلوق گائے بھینس کا حساب کتاب کوئی نہیں ہے جس طرح انسان کا ہے لیکن انسانوں اور جنوں دونوں کا ہے کیوں اس لیے کہ دونوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی اور جیسے کہ آپ صورت البقرہ کے شروع میں پڑ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس زمین پر جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے کہا اور انہوں نے کہا کہ وہ انسان بھی خون بہائے گا تو وہ اس بنا پر تھا کہ زمین پر انسان سے پہلے صرف جنات بسا کرتے تھے اور ابلیس بھی جنات میں سے ہی تھا اسی لیے انسان کی پیدائش پر وہ حسد کا شکار ہوا جیسے عام طور پر ایک بچے کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلا روٹ جاتا ہے کہ ماں اس کو کیوں گود میں اٹھاتی ہے تو یہ ایک طرح کا چھپا ہوا حسد ہوتا ہے انسانوں کے اندر بہرحال یہ آیت اس صورت میں اکتیس بار ریپیٹ کی گئی ہے گویا سیونٹی ایٹ آیات میں سے اکتیس آیات تو اسی ایک مضمون پر مشتمل ہیں اور بار بار سوال کیا جا رہا ہے بار بار احساس دلائے جا رہا ہے کس بات کا فبئی ایی آلائی ربکو ما تو کردے بان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے اور یہ یاد رکھئے کہ آلہ کا لفظ صرف نعمتوں کے لیے نہیں اللہ تعالی کی قدرت کے کرشموں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس کے اجائبات قدرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے آلہ کا لفظ جہاں یہ ایلن یا ایلین کی جمع ہے اور اس کا معنی احسان نعمت اور قدرت کے نشان سب کیا جاتا ہے عموماً یہ جمع ہی استعمال ہوتا ہے یعنی سنگلر کی بجائے جمع استعمال ہوتا ہے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر نعمت کے اندر نعمت ہے لیسے آپ دیکھیں ایک ایٹم کے اندر کیا مخلوق آباد ہے تو کوئی بھی نعمت محض ایک نہیں ہوتی نعمت نعمتوں کا مجموعی ہوتی مثلاً آپ دیکھ سکتے ہیں تو صرف ایک آنکھ سے تو نہیں دیکھتے اس کے ساتھ اور نعمتیں بھی جڑی ہیں تو تب آپ کو دیکھنے کی صلاحیت ملی انہوں کو کہا جا رہا ہے نعمتیں گنوا کر کہ اے جن و انس میں نے تم پر مسلسل احسانات کیے ترہ ترہ کی تمہیں نعمتیں دی لیکن تم ہو کے غفلت کا شکار ہو ان نعمتوں کو بھولے رہتے ہو اور اللہ کا ذکر کم ہی کرتے ہو اس کو یاد نہیں کرتے اور خصوصاً انسان اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم سے تو جن ہی اچھے ہیں جب میں فبیئی آلائے ربکما تکذبان پڑتا تو وہ اس کے جواب میں یوں کہتے لا بشیئ من نعمک ربنا نکذبو فلک الحمد اے ہمارے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے سب ہم دو سنا تیرے ہی لئے ہیں لہٰذا جب کوئی شخص یہ آیت پڑھے تو اس کو انہی الفاظ میں جواب دینا چاہیے ٹھیک ہے اب اگر عربی میں نہیں آ تو آپ دل میں دہرالیں کہ یا اللہ ہم کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے تیری ہی تعریف ہے تیرا ہی احسان ہے اور یہ کب واقعہ پیش آیا تھا جب آپ ایک رات کو قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور جنات سن رہے تھے اور سن کر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے کلمات ادا کرتے رہے اس کے بعد پھر انسان کی تخلیق کی کچھ مزید تفصیل شروع میں تو فرمانا خلق الانسان لیکن یہاں پر اس کی وضاحت فرمائی خلق الانسان من سلسال کل فخار اس نے پیدا کیا انسان کو سلسال سے سلسال کہتے ہیں خشک مٹی کو جس میں آواز ہو خالص مٹی اور فخار کہتے ہیں آگ میں پکی ہوئی مٹی جسے ٹھیکری بھی کہتے ہیں اور انسان سے مراد یہاں حضرت آدم علیہ السلام ہے جن کا پہلے مٹی سے پتلہ بنایا گیا پھر اس میں اللہ تعالی نے روح ہوں کی اور یہاں پر آخری مرحلے کا ذکر ہے قرآن پاک میں انسانی تخلیق کے سات مراحل کا ذکر ملتا ہے نمبر ایک تراب سورة المؤمن میں خشک مٹی دست کے معنوں میں نمبر دو عرض عام مٹی یا زمین جسے سورة نوح میں تیسرے نمبر پر تین گیلی مٹی یا گارہ سورة اللہ نام میں چوتھے مرحلے پر تین اللازب لیسدار اور چپکنے والی مٹی سورة صافات میں پانچوے مرحلے پر ہمہ ام مسنون بدبودار اور کیچڑ سورة الہجر میں چھٹے نمبر پر سلسال خشک مٹی یا حرارہ سے پکائی ہوئی مٹی اور پھر وہ کیسی ساتھوے مرحلے پر کلفخار بجنے والی ٹھیکری اب آپ دیکھئے کہ پہلے دست تھی جو زمین سے تعلق رکھتی تھی پھر اس کو گیلا کیا گیا پھر اس کو چھوڑ دیا گیا اس میں لیس اور چکناہٹ پیدا ہوئی پھر اس میں بو اٹھی پھر اس کے بعد اس کو پکایا گیا یا اس کو حرارت دی گئی تو وہ خوشک ہو گئی ڈرائے ہوئی پھر وہ ٹھیکری کی طرح بجنے لگی پھر اس میں رو پھونک دی گئی خلق الانسان من سلسال کالفخار وخلق الجان ممارج من نار اور اس نے پیدا کیا جنات کو ممارج شول والی من نار آگ سے یعنی آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دونوں کا ذکر کیا فَبِعَيَّا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَزِّبَان تو پھر ساتھی دونوں کی تخلیق کا عمل بھی واضح کر دیا گیا اس کے بعد کوئی شک نہیں رہتا کہ جن باقاعدہ ایک مخلوق ہیں کیونکہ کچھ لوگ ان کے وجود کو مانتے نہیں ہیں تو یہ بات درست نہیں جیسے انسان کا ایک وجود ہے الگ مخلوق ہے ایسے ہی جنات ایک الگ مخلوق ہے انسان کو مٹی سے بنایا اللہ تعالیٰ نے اور جنات کو آگ سے بنایا اور آگ بھی کیسی ممارج مارج سے مارج کہتے ہیں آگ کا بھڑکتا ہوا شولہ جس میں دھوہ نہ موسیقی موسیقی